میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کے تیسری بار وزارت عزمہ کا حلف اٹھانے پر دونوں ملکوں کی طرف سے تہنیت و تشکر کے پیغامات کا تبادلہ سفارتی طور طریقوں کا حصہ بھی ہے اور بطور ہمسایہ ممالک ضرورت بھی بھارت میں حالی میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی قیادت میں اتحادی حکومت بنی ہے اس سے قبل کے دو انتخابات میں بی جے پی کو واضح اقصیت حاصل رہی تھی وزیر آدم شہباد شریف نے نرندر مودی کو مستحصل تیسری بار وزیر آدم کا حلف اٹھانے پر سماجی رابطے کی ویل سائٹ کے ذریعے مبارک بات دی جس کے جوابیں سوشل میڈیا پیغام میں نرندر مودی نے شہباد شریف کا شکریہ ادا کیا ان مختصر روایتی پیغامات سے آگے بڑھ کر ایک پیغام سابق وزیر آدم اور نون لیگ کے قائد نواز شریف کی طرف سے گیا جن کی رہنمائی موجودہ حکومت اور سیاست میں مسلم ہے میاں نواز شریف نے نرندر مودی کو مبارک بات دی اور کہا کہ آئیں ہم مل کر نفرت کو امین میں بدل دیں اور جنوبی ایشیا میں رہنے والے دو عرب انسانوں کی قسمت اور تقدیر بدلنے کے موقع سے اتفادہ کریں نرندر مودی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور نواز شریف کے پیغام کو سراہا اور کہا کہ بھارت کے لوگوں کی فلاہ و تحفظ کے لیے کام کرنا ہمیشہ میری ترجیح رہیے گی مذکورہ نویت کے پیغامات اپنی روایتی حصیت سے آگے بڑھ کر باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پہلکاری کا کام بھی کرتے ہیں نائن دیلی اور اسلامباد کے تعلقات اگرچہ کئی برسوں سے سرد مہوری کا شکار ہیں تاہم کھتے اور دنیا کے حالات متقاضی ہیں کہ اس بات کہ کے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان باہمی روابط بڑھیں اس بات میں بھارت کے سابق وزیر اعظم آن جہانی اٹل بہاری واجپائی کے یہ الفاظ بہت عام ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جم کر یعنی طویل المیاد اور مستسل مذاکرات ضرور ہونے چاہیے